موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امیز کرتا ہوں آپ سب خلیت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ جانبی ہو رہی خلیت سے ہوں اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو شیئر کٹ چکے ہیں ایک ویکسین کے حوالے سے جس کا عمل روک دیا گیا اس سے انجلیگلی مگرینس پر کیا ایفیکٹ پڑنے گے تو انجلیگلی مگرینس اپنی جگہ جو کہ یوکے کے اپنے لوگ ہیں ان پر بھی ایفیکٹ پڑنے والے ہیں کیونکہ بلطانیہ نے ویکسین کا عمل روک دیا ہے اس میں کیا تفصیلات ہیں یہ مکمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی بہت ساری ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں جس میں دوسری خبر ہے کہ پاکستانی تارکین سے بھرا ٹرک کس ملک کی پلیس نے پکڑ لیا یورپ سے زندگی کچھ روٹس ہی گئی مگر کیسے اس طرح کی یہ دلچاسر خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکر کرنا بیل لائکن ضرور پرس کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہت آسانی آپ تک پہنچ سکے برطانی کمپنی کی ویکسین کا استعمال رکنے پر یورپی ممالک تقسیم ہو گئے بہت سارے ممالک نے اس چیز کی مخالفت کر دی ہیں برسلز برطانی کمپنی کی ویکسین اسٹریزنکا کا استعمال رکنے پر یورپی موقع ممالک میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اسٹریہ ٹھنمار ناروے سمیت چین ممالک کی جانب سے ویکسین کا عمل عارضی معتل کرنے کے فیصلے پر بڑے یورپی ممالک نے اطراز کر دیا ہے جبکہ یوری میڈیسن ایجنسی نیبی ویکسین کو محفوظ کرا دی رہا ہے تفصیلات کے مطابق بعض افراد میں خون چمنی کی شکایت سامنے آنے پر چین یورپی ممالک نے ملک جزوی طور پر اسٹریہ زینکا ویکسین کے استعمال رکھنے کے اعلان کے تھا تام اس ویسلے پر جرمن وزیر سیاد جینس اشپاہن نے اطراز کی ہے کہ جبکہ یوری میڈیسن ایجنسی نیبی ویکسین کو محفوظ کرا دے دیا ہے جرمن وزیر سیاد نے کہا ہے کہ اس ویکسین کے فوائد خطرات سے کہیں زیادہ ہیں انہوں نے کہا کہ یورپی ماہرین سے گفتگو کے بعد وہ یہ بات اطمال سے کہہ سکتے ہیں کہ اس ویکسین کے استعمال اور بلٹ کلوٹنگ کے درمیان کوئی واضح تعلق نہیں ملا ہے برطانی ویکسین لگانے پر ایسا کیا ہوا کہ یورپی ممالک کو پبندی لگانا پڑ گئی گئی تو مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے جرمنی میں ووائی امراض پر کام کرنے والے ادارے رپورٹ کو انسٹیوٹ کے صدر لوتھر ویلر نے بھی کہا ہے کہ درمارک اور دیگر ممالک میں ویکسین اور بلٹ کلوٹنگ کے وقیات سزاد کے اطاعتبار سے غیر اہم ہیں عالمی ادارہ سیاد نے بھی کہا ہے کہ اسٹرینکا کے استعمال کو روکنے کی کوئی مقول وجہ موجود نہیں ہے اٹلینی بھی اسٹرینکا کے پیچ کے استعمال کو روک دیا تھا تہم اطالوی وزیر سیحت رابرٹ نے سپونسر نے بھی کہا ہے کہ ویکسین محفوظ ہے فرانس نے بھی اسٹرینکا ویکسین کو محفوظ کرا دیتے ہوئے اس کا استعمال جاری رکھنے کا اعلان کیا فرانس کی میڈیسن ایجنسیز کے سبرا لیور ویرن نے کہا کہ پچاس لاکھ افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے اگر ان میں سے تیس افراد بے خون جملی کی شاہد سامنے آئی ہے تو یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے ہمیں ویکسین کے فوائد پر نظر رکھنے چاہیے اور انہوں نے ویکسین متل کرنے والے یورپی ملکوں سے کہا ہے کہ بھی یورپی میڈیسن ایجنسی کی ہدایت کی پیروی کریں جس نے ویکسین کو محفوظ کرا دیا ہے دوسری طرح کوئی یورپی ممالک کی پیروی کر دیئے ایشیای ممالک تھائل لینڈ نے بھی کرون اف وائرس کی شلاہ ویسٹرینکا ویکسین کے استعمال روکنے کے اعلان کیا خیال رہے کہ برطانوی کمپنی کی تجار قدہ آنسٹرشکا ویکسین میں سنگین مسئلہ سامنے ہے اور ویکسین لگوانے والے افراد میں خون چمنے کے واقعات پیش آئے ہیں تو ان لیکل امیگرینٹس جو ہیں جہاں تک ویکسین کامل ہے تو دوسرے لوگوں کو جب نہیں لگے گی تو ان لیکل امیگرینٹس کو بھی نہیں لگے گی اور ان لیکل امیگرینٹس کو سٹیٹس کا بھی سوچا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی خوشکبری انشاءاللہ مل جائے گی آج چودہ مارچ تھی تو ٹیلی فون ایک رابطے بھی اور اس پر بزید غور کیا جا رہے آنے والے دنوں میں کافی ساری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ شیئر کی جائیں گے مزید یورپ سے زندگی کچھ روٹس ہی گئی مگر کیسے؟ یورپ کی ہستی مسکراتی زندگی کو نظر کیسے لگ گئی؟ برسلز یورپ کی ہستی مسکراتی زندگی کو کرونا وبا کی نظر لگ گئی ہے اس کا انداز یورپی ممالک میں روان سال کی شرح پیدائش اور عمر کے متعلق نئی رپورٹ دکھا کر لگایا جا سکتا ہے رپورٹ پر کرسل لگتا ہے کہ جیسے زندگی یورپ سے کچھ روٹس ہی گئی ہے دوستو تفصیلات کے مطابق اہم یورپی ممالک میں آوات شرح پیدائش اور آست عمر کے حوالے سے نئی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کرونا کی وبا اور اس کے نتیجے میں لگنے والے لاک ٹاؤن کے اثرات واضح دیکھے جا سکتے ہیں برطانوی اخبار ڈیلی میل اس رپورٹ کے آشیاں میں لکھا ہے کہ دوزار بیس کی طرح اٹلی کے لیے ریکارڈ آوات کا سال رہا تو دوسری جامنے اسپین جیسے ملک میں شرح پیدائش کام ہونے کا ریکارڈ بنا ہے اسی طرح برطانیہ میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے رپورٹ میں اٹلی کے سرکاری ادارے کے حوالے سے بتائے گئے کہ گزشتہ برس آستن زندگی میں ایک برس کمی ہوئی ہے اور یہ ترانسی برس سے کام ہو کر بیانسی برس پر آ گئی ہے جبکہ لمحہ دیا جیسے زیادہ متاثرہ علاقوں میں آستن عمر مزید ایک برس کام ہوئی ہے دسمبر دوزار بیس میں شرح پیدائش بھی مزید کام ہو کر اکی فیصد تک رہ گئی ہے دوسری طرح اگر اسپین کی بات کی جائے میں شرح پیدائش پہلی ہی مالٹا کے بعد سب سے کام ہے اور اسی طرح برطانی میں شرح پیدائش کام ہونے کا ایک سو بیس سالے ریکارڈ ٹوٹ گیا اور انیس سو کے بعد پہلی بعد دوزار بیس میں سب سے کام بچے پیدا ہوئی ہیں برطانی میں گزشتہ برس کل پانچ لاکھ انتر ہزار بچے پیدا ہوئی اور اسی طرح ایکس فورٹ کی رساج کے مطابق برطانی میں آستن عمر بھی تقریباً ایک برس کام ہو گئی ہے خواتین کی حسن عمر تیناسی برس سے کام ہو کر بیانسی جبکہ مردوں کی سیمنٹر نائن سے کام ہو کر سیمنٹر ایٹری سال پر آ گئی ہے یورپ کی مشہد بیٹھے نہیں لگی ایٹری میں بھی غربت کا اضافہ فرانس میں بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد گزشتہ برس سب سے کام بچوں کی پیدایش ریکارڈ کی گئی ہے باہرین کی مطابق یورپی ممالک میں پہلے سے کام شرح پیدایش میں باہرین کی وجہ سے مزید کمی آنا اچھی زورتحال نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ کام نوجوان اور زیادہ بوڑی عبادی ہے جس سے آگے جا کر پینشن نظام پر بہت بوجھ پڑ سکتا ہے یورپی جوڑے لاک ڈاؤن سے پیدایشی جو صورتحال کی وجہ سے بچوں کی پیدایش کی طرف نہیں جا رہی ہیں پاکستانی تارکین سے بھر اٹرک اس ملک کے پولیس نے پکڑ لیا اہم انکشاف سامنے آ گیا یورپ آنے کے خواہش مند پاکستانی کی بڑی تدا سفر کے دوسرے مرلے میں ہی پکڑی گئی ٹرک میں سفر کے دوران سرحدی علاقوں میں دوست ملک کی پولیس نے پکڑ لیا پولیس نے راست میں لینے کے بعد ذابطی کی کروائی شروع کر دیا انہیں رپورٹ کر دیا جائے گا تفصیلات کے مطابق یورپ آنے کے خواہش مند پاکستانی تارکین وطن بلوچستان کے راستے ایران داخل ہوتے ہیں اور انسانی اس مگلر انہیں ایران سے چھپا چھپا کر ترکی داخل کراتے ہیں جہاں ان کا بڑاؤ ہوتا ہے تارکین کی ایک ایسی ہی کیمپ کے پہلے ایران اور پھر ترکی میں داخل ہونے میں تو کمیاب ہو گئے لیکن ترک پولیس نے انہیں وان شہر میں پکڑ لیا ترک کا کام کے مطابق ایک ٹرک میں سوار ہو کر ایک سو چودہ تارکین وطن جا رہے تھے جن میں بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی جبکہ اگوانی بھی ٹرک پر سوار تارکین میں شامل تھے پاکستانی اور اگوان تارکین کو پولیس نے حراست میں رہنے کے بعد ضابط کی کروائی شروع کر دی اور انہیں ڈپورٹ کر دی جائے گا وعدہ ہے اس سے پہلے جنوری میں بھی ترکی میں پاکستانی تارکین کے ساتھ انسانی سمگلوں کا فراڈ بھی سامنے آیا تھا جس میں وہ ترکی میں مجود پاکستانی تارکین کو اٹلی پچانے کا جھانسہ دے کر بڑی رقم بٹور رہے تھے اور اس کے بعد انہیں گاڑیوں میں بیٹھا کر ترکی کے ہی کسی علاقے میں اٹلی کر اتار اور سوار ہو جاتے تھے تو دوستو ان لیگل پہلے سے بڑی پرشانی میں ہے تو نئے جو لوگ اس چیز پر سفر کرنے کے لیے سوچتے ہیں تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں دوستو آپ آسانی سے پکڑے جا سکتے ہیں ہزاروں ماجرین کی چھت سے محروم کرنے والے افراد کو سزا تعلق کس ملک سے ہزاروں ماجرین کو چھت سے محروم کرنے والوں کی افراد کی جو سزا ہے تارکین وطن کو قیم پر جلانے اور جیسے غیر قانونی کام کرنا بہت مہنگا پڑ گیا عدالت نے بڑی سزا سنا دی قیم کو آگ لگانے والوں کو عمروں کی ہم تھی لیکن نینو نے جرم بڑا کر دیا وہ یہ بھول گئے کہ اٹھارہ بار سے کم عمر ہونا جرائم ملوے سے ان کی چھوٹ نہیں دیتا تفصیلات کے مطابق یونانی جزیرہ لیس بوس میں قائم تارکین وطن کے بڑے موریا مہاجر قیم میں گزشتہ برس ستمبر میں آگ لگنے کے بعد بڑا پاکیا پیش آیا تھا جس میں تیرہ ہزار سے زیادہ مہاجرین کھلے اسمان تلے آ گئے تھے اور یونانی حقوام کو شروع سے شبہ تھا کہ قیم میں آگ حادثہ نہیں بلکہ یہ لگائی گئی ہے اور ان کیس شبہ کو ایک اگوان مہاجر نہیں قوائی دے کر تصدیق کر دی جبکہ کچھ ویڈیو شواید بھی پولیس کو مل گئے تھے اس کیس میں چھیں اگوان تارکین وطن کو گرفتار کی جن میں سے دو کم عمر یعنی آگ لگانے کے دوران ستارہ بس کے تھے تو دوستو یہ اگوان کا ہی سارا جو ہے عمل درامند ہے پچھلے دنوں ہم نے نیٹورک کو بھی بنکاب کیا تھا اور جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جس کی ترور تمام طرح لوگ جو ہے ان لیگل طریقے سے یورپ میں پہنچتے ہیں مزید خبروں کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائی کیجئے ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ اب سے کتنے ہیں وزیٹ کیجئے محمودی اٹریول ڈاٹ کام اپنا خیال رکھیں دوستو اللہ حافظ